اسلام علیکم ایسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں تو یہاں پر بن رہی تھی دال دال کو میں نے گلا لیا ہے اب اس کو تھوڑا گھوٹ لوں گی آپ کیا بولتے ہو مجھے پتہ نہیں اور آج جو ہے میں آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے گا آپ کا ایک سسکرائبر جو ہے مجھے بہت زیادہ خوشیاں دی اور پہرے پہرے کومنٹ کیجئے گا جس سے ہمیں خوشی ملے اس طریقے کے تو یہاں پر دیکھئے دال کو جو ہے گھوٹ لیا ہے اور اوبلنے کے لئے رکھ دیا ہے نیکس ٹیپ جو ہے میں اسے چھونک لگاؤں گی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ سکتے ہیں تو دال کو چھونک لگانے کا جو ہے میں نے اپنے ساسو ماں سے سیکھا تھا وہ جو یہاں پر پیاز دالتی ہیں اور اس میں جو ہے ہرا دھنیا دالتی ہیں بس یہ ان کا چھونک ہوتا ہے لیکن بہ بہت سیمپل اور بہت اچھی دال بنتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے دال دیا ہے اور دال میں کیا کیا دالتی ہوں میں نے پہلے بھی آئے تھنک آپ کو شیئر کیا ہے اگر آپ بکھا ہوگے تو اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بنا رہی ہوں میں جو ساگ ہوتا ہے مطلب سوئن کی بھاجی ہوتی ہے وہ بنا رہی ہوں اس میں 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 آلو دالوں گی یہ اچھا لگتا ہے آلو آلو اگر میں نہیں دالتی تو اس میں کوئی دال کے دانے دال دیتی لیکن میں یہا پر آلو ڈال رہی ہیں تو اس میں کوئی دانے نہیں جائیں گے تو یہاں پر آلو میں نے زیادہ مقدار میں ڈالی ہے کیونکہ بچے پیار سے کھاتے ہیں تو یہ چن چن کر اس میں سے آلو نکال کر کھا لیں گے بچوں کا تو موس فیورٹ ہوتا ہے آلو میاں تو یہاں پر دیکھیں سارے جو سارے نہیں بہت سیمپل سی ہلتی نمک ڈالا ہے ہری مرس ڈالا ہے آلو ڈالا ہے پیاس ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے اچھے سے دھویا ہے سوئی کی بھاجی کو کیونکہ اس میں باریک باریک سی مٹی رہتی ہے تو اس کو اچھے سے میں نے پانی میں رکھا تھا سوک کر کے مطلب تھوڑی تیر کے لئے تاکہ جو بھی مٹی ہے وہ کچھی ہو کر نیچھے ٹہر جائے تو اس کے بعد جو ہے دو تین پانی سے میں نے اچھے سے دھویا ہے ادروائز موں میں بہت زیادہ خراب سے آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہو رہا تھا شام کا ٹائم اور ہمارا بیٹر کا جو ساری ہمارا دوسا کا جو بیٹر ہے وہ بچ گیا تھا تو اسی سے میں نے یہاں پر جو ہے یہ بنا لیا تھا کیا بنایا تھا کہ اتپا بنایا تھا آپ نے کسی نے کھایا ہے یا نہیں ضرور بتانا اتپا کے پیچھے بہت ہی ایک سٹوری ہے انشاءاللہ اللہ کبھی شیئر کروں تو جی فرنس یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی بلبل سسٹر کی جو ان کا فلوگ آیا تھا کہ وہ شیوپوری جا رہی ہیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور میرے ساتھ جو بھی ویورز ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بات ان کی سچ ہو اور ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ اتنی چھوٹے ہونے کے بوجود پر انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ جو ہے لیا ہے اور میں امید کروں گی کہ یہ بات جھوٹ نہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے ویورز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سارا کھیل جو ہے ویورز کے لیے تھا سب کچھ جو ہے ویورز کے لیے تھا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو بے شک یہ شک میرے اندر بھی آ رہا ہے لیکن میں امید کروں گی کہ آپ جو بولے ہوئے ویڈیو میں اس کر کے دکھاؤ گے تو جی یہاں پر میں بولوں گی کہ آسیفہ سشٹر بھی ایک سائٹ جو ہے سسپنس کر رہی ہیں مطلب انہوں نے بھی کہا ہے کہ کچھ مجھے حاصل ہوا یہاں سے جو کہ میں سارے آپ کے سامنے کلیئر کروں گی ساری چیزیں تو انشاءاللہ آپ بھی کلیئر کیجئے اور بس ہم تو کوئی بڑے نہیں ہیں بس ہمیں نہیں پتا کہ آپ غلط ہو یا سائنہ آپ بھی جو بولتی ہیں وہ چیزیں غلط ہیں کچھ ہمیں نہیں پتا جب آپ ہمارے سامنے کلیئر کریں گی تو ہمیں پتا چلے گا لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو منشن کرنا چاہوں گی مطلب بتانا چاہوں گی جو ان کے شوٹس ہیں وہ تو نا قابل برداش ہیں جو انہوں نے سسرال کو ویران کیا ہے وہ بھی مائنس میں جاتا ہے اور جو طریقے کے ان کی حرکتیں ہیں وہ بھی غلط ہیں جو ہمیں آنکھوں سے سامنے دیکھنے کو ملیئے وہ چیزیں تو ان کی غلط یہ ہیں باقی یہ جو ہمیں جو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو ہم غور کریں گے باقی ہم تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے آئے ہیں ان کو بولنے والے ہماری ایک کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک کر دیں اور ہمیں ابھی بھی مؤمید رکھتی ہوں کہ بول بول سسٹرز بلکل اپنے سسرال جائیں گی اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہماری ایک کوشش جو ہے ان کو اپنے سسرال لے جاری ہے انشاءاللہ آئیستہ آئیستہ ساری رشتے جو ہے ایک ہو جائیں گے بس ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ سب لوگ ایک ہو جائے اور سوشیل میڈیا پر ایک اچھا سا میسیج دیں کہ ہم سب ایک ہیں تو آپ اتنا سوچئے آپ کی اسٹوٹیو رشتوں کو دیکھ کر آپ کے بڑوں کو کیسا فیل ہوتا ہوگا تو بس ہماری ایک کوشش تھی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کیوں بول رہی ہو یہ وہ تو ہماری بس نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیوں بول رہے تھے تو آج تھا فرائڈے کا دن اور میں جو ہے یہاں پر آلو کا جو ہے گریوی بنا رہی ہوں بہت ہی لازیز بنی تھی پس میں نے اس میں پیاس تمرٹر تھوڑے سے سوفٹ کر لیا ادراک لسن ڈال کر پھر اس کو گرائنڈ کر لیا اور یہاں پر زیرہ ڈال کر اس کا تڑکہ لگایا ہے اس میں جو پیسا ہوا مسالہ ہے وہ ڈالا ہے آئل سرفیس پر آنے تک ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک ہمارا آئل جو ہے سرفیس پر نہیں آجاتا اس کے بعد جو ہے جو بھی ہمارا مسالہ ہمارے جو بھی ہمارے جھار میں لگا ہوا ہے اس میں بھی تھوڑا سا بائن ڈال کے اس کو بھی اس کریں گے اور یہاں پر مرچی اور دھنیا پاورڈر میں نے ڈالی ہے حلدی ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے اس کی بھونائی کرنا ہے جب تک ہم اچھے سے بھونائی نہیں کرتے ہمارے سالن اچھے نہیں بنتے جب بھی آپ کڑائی بناو کورما بناو کچھ بھی بناو آپ کو بھوننا مست ہے اچھے سے بھوننا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہلا کر لوں گی کیونکہ ویسٹ کرنا it's not good ہر چیز کو ہمیں ہر دیکھ بھال کے استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پر دیکھئے اس میں پانی ڈال کر اچھا سا ساف سترا اس کو اچھے سے ساف کر لوں گی جار پر اور اسی میں ڈال دوں گی اور ہمارا مسالہ جو ہے پانی کے ساتھ بھی اچھے سے پکے گا اور اس میں میں آلو بھی ڈال دوں گی تو آلو بھی اسی پانی میں گل جائیں گے تو ہمارا ایک گریوی ٹیپ کا سالن بن جائے گا جو کہ آلو جو ہے اچھا بھی لگے گا اور ایک اچھی سی گریوی بھی ہمیں روٹی کے ساتھ کھانے کو ملے گی تو یہاں پر دیکھئے سارے مسالوں میں 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 نے پانی ڈال دیا اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد تو ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی آلو تو یہ ریسیپی بہت ایزی اور بہت ہی اچھی ہے اگر آپ ٹرائے کرنا تو ضرور کیجئے گا کبھی آپ کو بور ہو جاتا ہے کہ کیا بناوں تو اس طریقے کا بنا سکتے ہیں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی جو ہے یہ سالن بنتا ہے سیم ریسیپی آپ چکن کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہو اور اس میں تھوڑا سا دہی دالنا پگڑے گا اگر آپ چکن کی بناتے ہو تو تو یہاں پر دیکھیں ابھی میں اس میں دالوں گی آلو اور اچھے سے اس کو بھنوں گی پھر سے تھوڑا پانی دال کے آلو کو جو ہے گلنے کے لئے رکھ دوں گی تو بس میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی بل بل سسٹر نے کہا ہے آئے ہوپ کہ وہ صحیح ہو اور سچ میں جو انہوں نے کہہ کر دکھایا ہے اسے کر کر بھی دکھائے جو کہا ہے اسے کر کے بھی دکھائے بس یہ ہے پھر یہ نہ ہو کہ بھی اس کے لئے کیا تھا یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے اور یہ چیزیں سامنے بھی نہیں آنی چاہیے بس جو آپ نے کیا ہے اسے کر کے دکھائے سسٹر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی دے گا اور آپ اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود اتنا سوچے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے آہستہ آہستہ اپنے نندوں کے ساتھ پی رشتوں کو اچھا بنا لینا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اچھا کر سکتی ہو انسان اگر چاہو تو کیا اچھا نہیں ہو سکتا ہر چیز اچھی ہو سکتی ہے تو جس نے پہل کیا اس کا فائدہ ہے تو انشاءاللہ اللہ ہر انسان کو صحیح سمجھ دے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا سالن جو ہے ماشاءاللہ سے بن گیا ہے تھوڑی سی گریوی اور اس میں رکھنا تھا لیکن یہ تھوڑا سا پانی اس کا ہو گیا ختم تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے بنائے اس طریقے سے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا حالانکہ میرے پاس دال رکھی ہوئی تھی تو چل گیا تو چلیئے اسے کے ساتھ لیتیوں میں آپ سب سے الویدہ انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ